نوشکر دوستو میں ادوکیٹ راجن کمار پرشاد آپ کے سامنے فیر پستیت ہوں جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سلیبس کے بارے میں بات کریں گے اور انڈیا بار اگزامنیشن کے سلیبس کے بارے میں اور کس طرح سا تیاری کریں گے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو لوگ نئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اور جو آپ کے فرنڈس ہیں جو لیگل ریلیٹیڈ لوگ ہیں ان تک یہ جان کریں بہت سکے صحیح سمائے پر بیل آئیکن کو بھی دبائیں چلے سٹارٹ کرتا ہوں اور انڈیا بار اگزامنیشن میں کتنے سبجیکٹس سے پیپرس آتے ہیں اور کتنے نمبر کے کوششنس آتے ہیں اس بارے میں آج ہم بات کریں گے دیکھیں اور انڈیا بار اگزامنیشن میں ٹوٹل جو ہیں انیس سبجیکٹس لیے جاتے ہیں انیس سبجیکٹس سے پیپر آتے ہیں کوششنس آتے ہیں اور سو نمبر کا ٹوٹل پیپر ہوتا ہے چالیس نمبر میں پاس ہوتا ہے چالیس نمبر سے اوپر آگر آگیا چالیس نمبر بھی آگیا تو یو آرہا پاس اگر اس سے کام آتا ہے تو آپ کو فیل کر دیا جاتا ہے پھر آپ اگلی بار اگزام دیں گے اب پیپر کہاں کہاں سے آئے گا اس کے بارے میں ہم بات کریں تو کنسٹیوشنل لاؤ سب سے پہلا کنسٹیوشن بھارتیہ سنبیحان جس کی ہم بات کریں کنسٹیوشن سے جو ہے دس نمبر کا کوششن آپ کو آتا ہے آرٹیکل سے ہوگیرہ لے کے دوسرا IPC انڈین پینل کوٹ کی ہم بات کریں تو آٹھ نمبر کے کوششن یعنی آٹھ کوششن اس میں سے آتے ہیں CRPC کے اگر ہم بات کریں کرنیل پروسیزر کوٹ کی تو دس کوششن جو ہے CRPC سے آتے ہیں CPC سے بھی دس کوششن آتے ہیں دس نمبر کے Evidence Act سے آٹھ نمبر کے آتے ہیں Alternative Dispute Retrational Including Arbitration Act کے تحت سے جو ہے چار نمبر کے کوششن آتے ہیں Family Law سے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم Law ہو ہندو مسلم Law دونوں ملا کے جو کوششنس آتے ہیں وہ آٹھ نمبر کے آتے ہیں PIL ہم نے سنا ہوگا Public Interest Litigation اس سے جو ہے چار نمبر کے کوششنس آتے ہیں Administration Law سے تین نمبر کے کوششنس آتے ہیں دوسرا Professional Ethics کئی بار Advocates جو Professional Ethics کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس Professional Ethics کے لے کر اور Case of Professional Misconduct Under BCI Rules اس سے آپ کے جو کوششنس آتے ہیں وہ چار نمبر کے آتے ہیں Company Law کے دو نمبر کے کوششن آئیں گے Environmental Law کے دو نمبر کے کوششن آئیں گے Cyber Law کے دو کوششنس آئیں گے Labor Industrial Law کے جو ہیں وہ چار نمبر کے کوششن آئیں گے Law of Tort کے بارے میں ہم جانتے ہیں Law of Tort اور Motor Vehicle Act ان میں Total ملا کر پانچ کوششنس آتے ہیں Law Related of Taxation کے جو ہیں چار نمبر کے کوششن آتے ہیں Law of Contract Specific Relief Specific Relief Property Law Negotiable Instrument Act اس سے تینوں سے ملا کر جو ہے چار پر تینوں سے ملا کر جو ہے آٹھ نمبر کے کوششن آئیں گے Land Acquisition Act Local Land Acquisition Act سے جو آئے گا وہ دو نمبر کا کوششن آئے گا Intellectual Property Law سے جو ہیں دو نمبر کے کوششن آئیں گے Total 100 نمبر کے کوششن آتے ہیں اور پرتیلیق کوششن کا نمبر 1 ہے یعنی آپ کو 40 نمبر یعنی 40 کوششن کرنے ہی کرنے ہیں میں آپ کو یہ سلا دوں گا کہ total 100 out of 100 attempt ضرور کریں چھوڑے نہیں اگر چھوڑیں گے تو سایت minus اگر ہوا تو دکھت ہو جائے گی اگر آپ کے کوششن گلت ہوئے تو negative marking نہیں ہے اس میں جو آپ answer دیں گے اگر صحیح ہے تو صحیح گلت ہے تو اس کا negative marking نہیں ہے یعنی 40 نمبر آپ کو لانے ہی لانے ہیں پرتیلیق کوششن کا ایک نمبر ہوتا ہے جتنے بھی law میں نے بتائی 19 سبجیکٹس بتائیں ان 19 سبجیکٹس سے آپ کو 100 نمبر کے کوششن آئیں گے پرتیلیق کا پرتیلیق کوششن کا جو نمبر ہوگا وہ ایک ہوگا ایک کوششن اگر صحیح نکلتا تو اس کا ایک نمبر آپ کو ملے گا 100 کوششن ہوں گے ان 19 سبجیکٹس میں سے 100 کوششن آئیں گے آپ کے یہ تو ہی سبجیکٹس کون ونس آئیں گے تیاری کیسے کریں جو چھوٹے چھوٹے law ہیں یہ سائبر law ہو گیا بہت ہی چھوٹا ہے 138 ہو گیا بہت ہی چھوٹا ہے ٹیکششن کا تھوڑا بہت جانکاری لے لیجئے IT ہوگیرا انکم ٹیکس دپارٹنٹ ہوگیرا کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں انورمنٹل law چھوٹا ہے کمپنی law بھی جیدہ بڑا نہیں ہے ایڈمنیسٹریٹیو law بھی بہت چھوٹا ہے پی آئیل یہ بہت چھوٹا ہے اس کو آپ ایک بار دیکھ لیں پی آئیل میں جو ہے جو پانچ آہ نہیں ساری پی آئیل میں جو ہے جو ہم پی آئیل ڈالتے ہیں اس کے ریلیٹڈ جو بھی کوششنز آئیں گے ان کو ایک بار بلکل دھیانس دیکھ لیں فیاملی law میں خاص کے لیے دھیان رکھیں گے فیاملی law میں جاتا دیوورس اور میلیجرز کے کوششنز بہت زیادہ پٹ اپ ہوتے ہیں یہ دھیان رکھیں گے ساتھی ساتھ کسٹڈی بچوں کی کسٹڈی کے ریلیٹڈ بھی کوششنز آتے ہیں سی آئیل پی سی میں بیئر ایکٹس اٹھائیں اور بیئر ایکٹس سے پڑھنا سرو کریں سیریل وائز سی آئیل پی سی سی آئیل پی سی سے آپ کو دس نمبر کے کوششن آتے ہیں یہ دھیان رکھیں گے آئی پی سی بھی اپنے آپ میں بہت اچھا ٹاپیک ہے آئی پی سی میں سے بھی آٹھ کششن آئے گے آپ کے بیئر ایکٹس سے یہ سی پی سی سی آئی پی سی آئی پی سی ایویڈنز ان چاروں کے بیئر ایکٹس آپ تیاری کر سکتے ہیں ان چاروں کو بیئر ایکٹس سے آپ کو سیکشن سیار رکھنے کس سیکشن میں کیا کہا گیا ہے سی آئی پی سی آئی پی سی پنشمنٹ کتنی ہے سیکشن کیا کہتا ہے یہ چیز دھیان رکھیں گے CRPC کوڈ ہے پروسیزر ہے تو کرمیل پروسیزر میں کس سیکشن میں کیا کہا گیا ہے اس چیز کو دھیان رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کون سی اپلیکیشن کی سیکشن میں لگے گی یہ چیزیں دھیان رکھیں گے بیر ایکٹس کے ثروب آپ تیاری آرام سے کر سکتے ہیں کنسٹویشنال لاؤں میں آرٹیکل پر دھیان دیں گے جو فرنمنٹل رائٹس ہیں این چیز کو بڑا دھیان دیں گے این چیزوں پر خاص کر دھیان دیں گے ساتھ ہی ساتھ کچھ کرنٹ افیرز کے مسئلے لیں گے جو لار ریٹیڈ ہو کرنٹ افیرز ان سے بھی آپ چاہیں تو کچھ جانکاریہ رکھ سکتے ہیں یہ پورا کا پورا جانکاری لے کے کمپلیٹ جو ہے پڑھنا ہے آپ کو انیس سبجکٹ اور انیس سبجکٹ سے آپ کو تیاری کرنی ہے چونکہ اوپن بک ہے دکت یہ بھی ہے کہ اگر آپ بک لے کر جاتے بھی ہیں تو آپ کی آپ کو کوششن دھوننے میں بہت سمیہ لگتا ہے اور وہاں جانے کے بعد وہ ہوسپل ہوتا ہے ٹائم بہت زیادہ کیل ہو جاتا ہے کچھ بکلیٹس آتے ہیں مارکٹ میں جان بک ڈپو یا کسی بھی بک ڈپو پر مل جائیں گے آل انڈیا بار ایک جامنیشن کے پتلے سے بکلیٹ ہوتے ہیں اس سے بھی آپ چاہیں تو تیاری کر سکتے ہیں that will be a very helpful آرام سے اس سے آرام سے ہنڈرڈ میں سے چالیس پچاس نمبر تو آرام سے لا سکتے ہیں اور پاس کر سکتے ہیں یہاں کوئی رینکنگ نہیں ہے کیا آپ فرسٹ ہے سیکنڈ آئے تھرڈ آئے اگریڈ آئے بی گریڈ آئے نہیں only پی لکھا ہوا آئے گا پاس اگر آپ نے چالیس نمبر سے اوپر اچھیف کیا تو صرف پی لکھا ہوا آئے گا پاس اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو فیل لکھا ہوا آئے گا اس میں کوئی گریڈنگ سسٹم نہیں ہے کوئی پرسنٹیس سسٹم نہیں ہے nothing سیمپل حساب ہے سو میں چالیس نمبر آپ کو لے کر آنا ہے چالیس نمبر اگر آپ کو لے کر آتے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے چالیس اگر کام آتے ہیں تو آپ فیل ہیں نیکس ٹرٹیمٹ آپ کو فیل کرنا ہوگا جنہوں نے ابھی دسمبر میں چھپیس دسمبر یا آٹھائی دسمبر سے ازداز ریٹ تھی اس تک اگر فارم بھرائے یا آئی بھی سکسٹین کا تو ان کا اگزام جو ہے مارچ میں کنڈکٹ ہونے کی بات چل رہی ہے ابھی تک انسومیشن نہیں ہے کہ مارچ میں اگزام ہو ہی جائے گا ہو سکتا ہے تھوڑا ڈیلے ہو کوویڈ نینٹین کی وجہ سے بٹ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ کوٹ جلدی کھلنے والے ہیں اب جنوری یا فیبروری تک تو مارچ ہونا اگزام بھی جو ہے ٹائملی کنڈکٹ ہوگا تو اس لیے تیاری اچھے سے کریں اچھے سے اگزام دیں جو بھی سبجکٹس آپ کو بتائیں ان سبجکٹس کو دھیان سے پڑھیں ان کے سیکشنز خاص کر مائنڈ میں رکھیں اگر کوئی بھی کوئری ہوتی ہے تو آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی دکھت آتی ہے تو آپ مجھ سے وٹس اپ یا کال پر کنسلٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ کے دسکرپشن میں بھی ہے اور ساتھ اچھا پوسٹر پر بھی امیسا ہوتا ہے کبھی بھی آپ کال کر کے میرے سے کوئی بھی جانکاری لے سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد پھر سے میں ایک پر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جلور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جسے کی اور لوگوں تک بھی یہ جانکاری پہنسا ہے بہت بہت دھنیواد نمشکر دھنیو دو ہو گئے ابھی نہیں سہر جو پاپک تو سوشنے تھا ایک ویڈیو اور